بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ بچوں کو لنس بوکس میں میں بنا کر دے سکتے ہیں چلئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چار ہم نے برھڑ کے سلائس لیا ہے اس کے علاوہ ایک پہال ہم نے سوجی کی لئی ہے دو ہم نے اس میں انڈے ائٹ کییا تھے آپ اپنے مکسٹر کے حساب سے اس میں کم زیادہ انڈے کر سکتے ہیں برھڑ کے سلائس کو ہم نے چھوپر میں ڈال کر اچھی طرح سے بھیریک پیس لیا ہے اب ہم نے اس میں سوجی ائٹ کر دی ہے اس کے علاوہ انڈے ایٹ کر دیا ہے ابھی ہم نے اس میں ایک انڈا ایٹ کیا ہے باقی ہم نے اس میں دو ڈا ایٹ کیا ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس کے بعد ہم اپنے مکسٹر کی کانٹری کے حساب سے اس میں ایک اور انڈا ایٹ کر لیں گے اب ہم نے اس میں بیکنگ سوڈا ایٹ کیا ہے اس کے علاوہ نمک ایٹ کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دو انڈے ایڈ کرنے کے بعد اس طرح سے مکسچر ہو جائے گا نہ تو ہم نے اس کو بہت پتلا رکھنا ہے نہ بہت گاڑا کر دینا ہے اب ہم اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے پین میں ہم نے آئل ایڈ کیا ہے اب اس میں لیسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اس کی ایک دو منٹ کے لیے بنائی کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں شملہ میرچ پیاز اور ٹماٹر ایڈ کر دیئے ہیں چوپ کیے ہوئے ان کو ہائی فلیم پر سٹریٹ فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں چکن ایڈ کیا ہے چکن کو ہم نے بوائل کر لیا تھا چکن کی بھی ہم نے ایک دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پر بنائی کر دی ہے سبجیوں کے ساتھ اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے جس میں ہم نے سب سے پہلے نمک ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ لال مرچ کا پاودر گرم مسالہ پاودر اور وائٹ پیپر پاودر یعنی سفید مرچ کا پاودر ایڈ کر دیا ہے اور کٹی ہوئی لال مرچیں ایڈ کر دی ہیں سوائے سوس ایڈ کر دیں گے اور اوریگنو ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن کا مکسٹر مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اس کے ہم پیزا کے اوپر ٹاپنگ کریں گے پین میں ہم نے آئل ایڈ کیا ہے اس کو اچھی طرح سے سارے پین پر برش کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سوچی کا مکسٹر ایڈ کر دیں گے آپ اس کو بٹر پیپر کے اوپر پھیلا کر بھی اس طرح سے فلیٹ کر سکتے ہیں یا ہاتھوں کی مدد سے پیڑا بنا کر بھی اس کے اوپر ایڈ کر کے فلیٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے اب ہم اس کو لو فلیم پر ایک سائٹ سے پکا لیں گے اچھی طرح سے کولڈن براؤن اس کا کلر آنے دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر پلیٹ کور کر کے ایک پلیٹ کو ہم نے سب سے پہلے آئل کے ساتھ برش کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے دوسری طرف اس کو پلٹ لیا ہے فلیپ کرنے کے بعد ہم دوسری طرف کو بھی لو فلیم پر ہی پکائیں گے اور اوپر ہم اس کے اوپر ٹاپنگ کر دیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر پیزا سوز آئٹ کر دی ہے اس کو اچھی طرح سے سپریڈ کر لیں گے پیزا سوز اچھی طرح سے سپریڈ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر ٹاپنگ کا مکسر آئٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم نے موزریلا چیز آئٹ کر دی ہے موزریلا چیز کے اوپر ہم نے اوریگنو آئٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کھٹی ہوئی لال مرچیں آئٹ کر دی ہیں اس کے بعد ہم اس کو لو فلیم پر کور کر دیں گے اور چیز میلٹ ہونے تک ہم اس کا انتظار کریں گے ایک چیز میں آپ کو شروع میں بتانے بھول گئی تھی کہ جو ہم نے سوجی کا استعمال کیا ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے بھون لیا تھا اچھی طرح سے سوجی کی بنائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھنڈا کر لیا تھا تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس کا باقی مکسر تیار کیا ہے جس میں ہم نے انڈے دودھ اور بریڈ کے سلائچز ایڈ کیے ہیں اس لئے آپ نے سوجی کو اچھی طرح سے پہلے بھونائی کر لینے اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا کر لیں اور تھنڈا کرنے کے بعد آپ اس کا باقی مکسر تیار کر لیں کچھی سوجی ہم نے نہیں یوز کی اور یہ فائنل لک ہے پیزے کا بہت ہی مزیگا اس کا فلیور ہے یہ آپ نیچے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے اس کا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اب اس کو پیزے کی شیپ میں ہم کٹ لیں گے میدے والے پیزے سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اس کی رسپی اور اس کے علاوہ یہ زیادہ ہیلڈی بھی ہے اور کھانے میں بھی مزیدار ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اپنے فرنڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کریں موسیقی موسیقی موسیقی